آئیے اب قاتع نجدیت حضرت مولانا عبد المصطفی حشمتی صاحب قبلہ کی امروطی کی وہ تقریر سمات فرمائے جسے سن کر وہاں بھی لا جواب ہو گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا حصہ دو پارٹ ٹو پیلے رنکابرد، ہرے رنکابرد، نیلے رنکابرد، دودھیا رنکابرد چاہے جتنا آئی پاور کا چشمہ لگا کے دیکھئے پتہ ہی نہیں چلتا تار بکھر گیا کہ سلامت کئی سے پہچانا جائے تو بزرگوں نے فرمایا اگر سپیر سیٹھے کا بلبہ ہے اگر سے دیکھ کے پہچانے لو اگر تار بکھر گیا نکال کے پھیک دو اور اگر رنگین بلبہ ہے تو ہالڈر میں لگاؤ سوئی شان کرو اگر کمرہ بکے نور بن جائے سمجھ لینا تار سلامت ہے لگا رہنے دینا اور اگر ادھیرہ چھایا رہے تو سمجھ لینا بلبہ تو کھے مگر تار فیوز ہو گیا ہے ہمیں کہنے دیجئے پہلے کفر ایک شکر میں آتا تھا ہم دیکھ کے پہچان لیتے تھے ادھر والا ہے کہ کسی اور طرف والا ہے مگر ہم مارکن میں رنگ بلنگ کے لوگ آگئے لمبا لمبا کرتا ہے اوچھا اوچھا پیجامہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ کدھر والے ہیں تو پہچانا کئی سے جائے بزرگوں نے فرمایا جب یہ رنگ برنگ کے لوگ نظر آئے تو خالی آپ سے مت پہچانو جب انہیں دیکھو تو یا رسول اللہ کے ہولڈر میں لگاؤں یا غوث کا سوئی چانے کرو اگر غوث آجا کا نام سور کر چہرہ چمکنے لگے پیشانی پہ نور آ جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا بلبہ تو رہے مگر تار فیود ہو گیا اللہ فرماتا ہے رائط المنافقین اے میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھو کیا دیکھیں گے یا سدونان کا سدودہ یہ دعوت اللہ پہ لپیک تو کہیں گے مگر جب آپ کی طرف جانا ہوگا تو نبی کی طرف جانے سے گردن جھڑ گئیں گے ہلے بہانے کریں گے اعتراض کریں گے گویا قرآن نے واضح طور پر بتا دیا مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے رسول اللہ کو بھی مانے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی دو سے بھولوٹ دو سے بھولوٹ کتنے لوگ مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں آپ اجازت دیجئے ان کا چہرہ دکھا دیں بولیے دکھا دوں ایک بات بتاؤ کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کی چھپانے کے لیے کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کی چھپانے کے لیے اگر چھپانا تھا تو چھپایا کیوں اور اگر چھپا ہی لیا تھا تو پیشا کیوں اور جو پیشا ہم نے خرید لیا پڑھتے ہیں تو تمہیں تقلیف کیوں ہوتی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کمیٹی والوں سے آکے کہنا چاہیے حلی لگی نہ پھٹ گریر رنگ چوکھا گیا مولانا آپ نے بلایا کتاب ہماری پر ہی گئی مگر خوش ہونے کے بجائے بھلا مانتے ہیں کہتے ہیں تقریر کرتے ہیں ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا بیان کرتے ہیں ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی پتا چلا دال میں کچھ نہیں کچھ گالا ہوئے ارے کچھ نہیں پوری دال ہی گالی ہے کہی اسے آپ اجازت دو تو بتاتے ہیں بولیے بتاؤ جو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو لٹ یہ ہے کتاب تقویت الیمان کیا نام ہے دو سے بولو دو سے بولو یہ کھائی اسماعیل دہلیوی نے حافیہ چڑھائے علیمیان ندوی یہ کتاب ندوہ کے پرسے شبی وہ جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں جاتی کسی کو عالم کی ڈگری فضیلت کے سنب نہیں دی جاتی کتاب کیسی ہے دو کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا بولیے بتاؤں اجازت ہے ایک تو کتاب ہے ارواح سلام حکایتیں ہو لیے ہیں اس کو لکھا حافیہ چڑھائیا علیمیان کیا عصب علی تانبی نے بولو کتنے حافیہ چڑھائیا عصب علی تانبی نے اور یہ کتاب چھپی ہے دیو بند دیو بند سفاہ ہے اٹھان نبی کونزہ سفاہ ہے ریجید میں لکھا ہوا جب اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الیمان لکھی تو دہلی میں اجزتہ کیا بے سائے لوگ آگا تو ان کے سامنے تقویت الیمان پیش کی وہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گئے ہیں کتاب کا رائٹر کہے تک میری کتاب میں تیزی بھی ہے میری کتاب میں شدت بھی ہے آگے لکھتے ہیں مثلا ان امور جو شرکے خفی تھے شرکے کلی لکھ دی آ گیا یعنی چاند پوچھ لکھا گئے ان وجود سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاہ سے سوری ضرور ہوگی کتاب کا رائٹر کہتے ہیں ہماری کتاب میں تیزی بھی ہے صدت بھی ہے شرکے خفی کو شرکے جلی لکھا گیا جب یہ کتاب چھپے گی تو سوری ضرور ہوگی یعنی قتل ہوگے خونے دی ہوگی فتنہ ہوگا فساد ہوگا جگڑا ہوگا لڑائی ہوگی آگے لکھتے ہیں گو لڑائی تو ہوگی مگر توقع ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے آپ بتاؤ مہراج کے غیور مسلم کتاب لکھی جاتی اصلاح کے لیے کی فساد جلتا آپ نے کیا اصلاح کے لیے کی فساد کے لیے مگر اس کتاب کا رائٹر خود کہتا ہماری کتاب کے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی قتل و خوریدی ہوگے فتنہ فساد ہوگا تو جس کتاب سے جھگڑا ہو لڑائی ہو قتل و خوریدی ہو فتنہ فساد ہو بولو وہ چھاپنی چاہیے کی جلا دینی چاہیے جلا دینی چاہیے ہمیں خوشی ہے یہاں آپ کی ہی نیت یہ ہمارے سہر کے ذمہ دار انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں ساسن پر ساسن کے لوگ بھی سنڈا ہے اور دانیشور تنقہ بھی سنڈا جب کتاب کا رائیٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی قتل و خوریدی ہوگی فتنہ فساد ہوگا تو جس کتاب سے جھگڑا ہو لڑائی ہو قتل و خوریدی ہو فتنہ فساد ہو بولو وہ چھاپنی چاہیے کی جلا دینی چاہیے اسے دیرے تو نہیں بات سسی ہو تو دون سے بولی اور جب یہ کتاب چھاپی گئی تو جب تک چھپتی رہے گی ہم تو کہتے ہیں جب کتاب کا رائیٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی قتل و خوریدی ہوگی تو اس کو امرہ ہوتی کہ چھوڑاہے پہ رکھ کے آگ لگا دو وہابیے سے توبہ کر لو ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لئے تیار مگر افسوس کتا کتاب کا رائیٹر تو کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی قتل و خوریدی ہوگی افتنا فساد ہوگا مگر یہ دیوبند سے کتاب چھوڑی فتاوے رشیدیت اور سباہ اٹھا تک اس میں لکھا گیا تقویت الیمان نہائی دھومتا کتاب ہے اور عد شیر کو بیداد میں لا جواب ہے استدلال کے بالکل کتاب اللہ حدیثے ہیں اس کار رکھنا اور پڑھنا عمل کرنا اینے اسلام ہے جو سے بھولو مادل یہ بھولو ماں بیٹھے قرآن کے ایمان لانا تو اینے اسلام ہے مگر ہر دم قرآن کا پڑھنا ہر وقت اپنے پاس قرآن کا رکھنا یہ اینے اسلام لکھ اور دیوبند کے فتوے سے رشید آمد گنگوہی کے فرمانے سے یہ تقویت الیمان ہے اسی کتاب کہ اس کا پڑھنا اور رکھنا اور عمل کرنا اینے اسلام ہے تو اب تو ہم کہیں گے کہ ہر وقت گلے میں ایک ایک لٹکائے رہو ایک منٹ کے لئے تقویت الیمان گلے سے اتری اینے اسلام چلا گیا ہر دم اسے پڑھتے رہو ایک سکن کے لئے تقویت الیمان پڑھنا بند کیا اینے اسلام چلا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے تو پہلے اس کی اقل چھینے اقل ہوتی تو خدا سے نلڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے مندور بڑھانا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کتنی بھیانت آپ اجازت دیں گے اس کتاب کی کچھ عبارتیں سناؤ بولیے سناؤ اگر ایک بھی حوارہ کوئی غلط ثابت کر لیتا تو جو چور کی صدا وہ عبد المصطفیٰ اسلام نے چور کی صدا متعین کی ہاتھ کٹ لیا جائے ایک نہیں عبد المصطفیٰ آپ نے دونوں ہاتھ کٹوا دیں گے ہی دیرہ وہ پیارے ہونہ آدمائیں تو تیر آدماء ہم جھگے آدمائیں مگر یقین نہ خنجر اٹھے گا نہ تروار تم سے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہم انتصار نہیں چاہے تھے ہم اختلاف نہیں چاہے تھے ہم تو اتحاد چاہے تھے جس چیز سے اختلاف ہو رہا وہ ختم ہو جائے تاکہ سب آپ ازمہ ملنے تیس بھولو کون تا سپا ہے ازمائل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں اور جین سیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں یہ بات اچھی لگے گی تب کیا بولو گے سبحان اللہ کیا بولو گے وہوں سے بول کے بتاؤ کیا بولو گے اور خراب لگے گی تب کیا بولو گے دیکھئے یہ وہابی کی کتاب یہ دوبندی کی کتاب یہ تبلیغ شماعت کی کتاب یہ غیر مقلد کی کتاب یہ اہل حدیث کہلانے والے کی کتاب اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں اور جین سیطان میں اور بھوت پری میں اچھ فارق نہیں دو سے بولیے سارا مجمع ایک دبان ہو کے بولے اب آئیے قرآن سے پوچھت اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کی نہیں تو ہم نے جب قرآن سے پوچھت اللہ قرآن میں کہتا لا یستوی اصحاب الناری وصحاب الجنہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو اولیاء جنتی ہے بے شک امبیاء جنتی ہے بے شک اور سیطان جہنمی بھوت جہنمی اولیاء جنتی امبیاء جنتی سیطان جہنمی بھوت جہنمی قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو مگر یہ وہابی کی کتاب کہتے ہیں اولیاء امبیاء امین اور جنت سیطان بھوت بری میں کچھ فرق نہیں خدا کی کتاب مانوگے کہ وہابی کی کتاب مانوگے خدا کی کتاب دو سے بولو دو سے بولو یہ قرآن کے خلاف ہے کیلئے آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو کی مردہ ان اللہ حرم علی انت نبی اللہ حی یوز بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا وہ انبیاء کے جسم کو کھائے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں انہیں خدا کی طرف سے لوزی دی جاتی ہے اور سبحان اللہ یقین تو میرے عالی حضرت کا خسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چچم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بتاؤ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو کتنے لوگ زندہ مانتے ہاتھ اٹھائیے اٹھائے رہیے گا نبی کو زندہ مانتے ہیں نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے نبی کے صفحہ چاہتے ہیں وہابی نے آپ کے نبی کو سیطان بھوت کی طرح لکھا اگر نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے نبی کے صفحہ چاہتے ہو نبی کو زندہ مانتے ہو تو بولو ان کے بیچے نمال پہوگے ہرگیز نہیں ان کے آسادی پیاء کروگے ان کے ہاں دعوت کھاؤگے انہیں دعوت کھلاوگے ان سے میل جول رکھوگے نعرہ لگائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آل حضرت حشمتی شمشیر فیض رضا نعرہ تکبیر حضرات ہمارے پشپن میں تین کلاس ہوتا وہ لوگ ہوتا تھا گل باش کلاس سکن کلاس ہوتا مگر ہماری گورنمنٹ نے تھرڈ کلاس ختم کر دیا یہ ہے کہیں اونچ نیچ کا فرق مٹا دی سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے دیکھے نہ دیکھے مگر دعوت تو ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے مگر یہ دیکھی یہ کتا کتنی بیان لکھ میں لکھا گیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا واللہ کسان کی آگے چمار سے بھی دلیل ہے دون سے کہیے مادلہ ہمارے یوپی میں بہو جن سماج کی حکومت پارٹی کی آج اس سے پہلے جب ماہ وطی جی مہا کی چیپ منیسٹر بنی ہم نے سنا تا ہر تھانے میں انہوں نے آدیس بیجا کی جو چمار کو چمار کے اسے جیل میں ڈال کسی کو زلیل نہیں کہنا چاہی تھا ہم تو اتر پردیس میں تقریر کرتے تو اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے پہلے ان کو جیل میں ڈال اس لیے کہ انہوں نے چمار کو زلیل لکھا اور نبی ولی کو چمار کہ ہماری اس آوات کو اوپر تک پہنچ آئیں کہ اب بھی اندوستان میں یہ کتاب وہابی اور دیوبندیوں کے ہاں چھاپی جا رہی تبلیغی جماعت والوں کے ہاں چھاپی جا رہی اس میں ہمیں آپ کو نہیں نبی پیغمبر کو بھی چمار سے زلیل لکھا گیا دیکھ یہ لگ تک ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا واللہ کی سن کی آگے چمار سے بھی زلیل ہے یعنی پہلے انہوں نے چمار کو زلیل لکھا اور پھر نبی ولی کو چمار سے بھی زلیل لکھا اب بولو مسلمان از میں ہمارے تمہارے آقا کی توہین ہے کی نہیں نہیں شک ہے دو سے بولیے اللہ کا شک میرے آلہ حضرت کا فیدان کہتا سبحان اللہ حضور تاج شریعہ کا کہ میں نے سو سے زیادہ تقریر برونے ملک میں اب عدی میں میں یہی حوالہ دیا تو اگمال عزاب اٹھ کے خرے ہو کہ مولانا جس میں ہمارے مولانا نے نبی شماع سے زیادہ دلیل کہا آپ کو دکھانا پڑے اگر دکھائیں گے نہیں تو پاسپورٹ درد کر والوں ان لیا جانے نہیں دوں گا میں نے کہا تم ہمیں جانتے نہیں میں شیرے رضا کا غلام جو خود فرمایا کرتے تھے آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیرے ببر جب تک میں ثابت نہیں کروں گا یہاں سچھاؤں گا کہنے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ گرسان کے آگے چمان سے بھی دلیل ہے یعنی نبی ولی کوئی بھی سب چمان سے زیادہ دلیل میں نے کہ یہ بتاؤ نبی خالق کی مخلوق کہنے لگے خالق تو صرف اللہ ہے بخی سب مخلوق نبی بھی مخلوق ولی بھی خالق کنگن کو آج سیکھا ہے دل غنی ہے تو مفلس سیکھا ہے اگر دیکھنا ہی چاہیتے دیکھو یہی کتاب تقویت الیمان ہے سب ایس 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 سب انبیاء علیاء اس کے روبرو ایک ذر ناشیر سے بھی کمتا رہے یعنی نالی کے قریب جوتے کے نیچے جو پڑا وہی تو ذر ناشیر اور رحمت اللہ علیاء علیاء کہتا ہے جن خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا یا ایوہ نبی انہ اللہ ساہد و نذیر و دائین اللہ بے اید نحی و سراج منیر جن خدا نے پیدا کیا ہے وہ اپنے محبوب کو تو یاسین کہتا ہے جن خدا نے پیدا کیا ہے وہ اپنے نبی کو نبی کو نور مبین کہتا ہے اور یہ کیسا امتی ہے خدا تو فرماتا ہے وللہ عزت ولی رسول ولی مومنین ولیکن المنافقین لی علمون عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت مومنوں کے لیے ہے مگر یہ کیسا امتی ہے جن نبی کا کلمہ پر تک کیا نہیں ہو محمد آرہ نہیں آرہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب نبی کی توہین کر بولو مسلمان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہم نبی کو وہابی نے شماع سے زیادہ دلیل لکھا چاہے جتنی لمبی داری رکھ چاہے جتنا کلمہ نماز پر بولو یہ مسلمان ہو سکتے ہرگز نہیں بہت سمجھ میں آ رہی کی نہیں اجازت دیجئے کہ بھارت سنا یہ سنا یہ وہابی تو بہت بخلات ہوتا ہے ایک وہابی مولی آگے مولانا سبیل حرام کچلا حرام مرغہ حرام حلوہ حرام میں نے کہ سب حرامی حرام ہے تو حلال کہ کیوں حرام کہ نے لگا آپ لوگ سامنے رکھے پڑھتی اور جو سامنے رکھے پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتے ہم نے کہ سامنے رکھے پڑھنے سے حرام ہو جاتی کہا ہاں میں نے کہ یہ بتاؤ تمہارے اببہ زندہ ہیں کی مر گئے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا میں نے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا نماز سبیل حرام مرگ حرام حلوہ حرام اس لیے کہ سامنے رکھے پڑھا جاتا تو جو سامنے رکھے پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے تو جب تمہارے عبتہ مرے تھے ان کو بھی تمہیں سامنے رکھے جنازے کی نماز پڑھی تھی اب یہ بتاؤ تمہارے اببہ کیا ہو خدا جب دین لیتا ہے تو اخل چھین لیتا اگر یہ بہت بخارات ہوتے ہیں مولانا ایک بج میں نے کہ وہ کیا کعب لو خاص کر دیتے اتنے دیو سے خیر نکال کم زمج حلب پڑ جائے کعب کہتے یہ سبیل امام حسین کے لیے کھجرا امام حسین کے لیے یہ مرغہ کا اسے پا کے لیے حلوہ بیسے خندی کے لیے خاد کرنے دیارا میں نے کہا حضرت سعید سفر میں ترمہ کا انتقال ہوگئے درکار کے دردار میں آئے کیا کر ہوا تھا سفر نے فرما پانی کا صدقہ نہ گا جب کواں تیار ہوگی تو بخاری کا جملہ حضرت کی مرغہ اس کوئے پانی کا سوا سعید کی ماں کے لیے حضرت پتا چلا کواں سامنے تھا یہ ام سعید کہہ سعید کی ماں کے لیے خاص کر دیا گیا اگر سبیل کجرہ امام حسین کے لیے خاص ہو جائے حلوہ بیسے کرنی خاص ہو جائے تو لگاؤ فتوہ رسول خدا پر کہ بغاری شریف میں ہے کہ کواں سات کی ماں کے لیے خاص کر دیا گیا کیا سدیق اگر نے حرام جانا فاروق ایدم نے حرام جانا عثمان غنی نے حرام جانا بولا علی نے حرام جانا پتا چلا سامنے رکھنا بھی نبی کی سنت دار بارات نکالی پانچ ہزار روپے کا سیرہ پھنایا جتنے کا حرام سے بولو آپ کو سیرہ اچھا لگتا ہے کہ خرام دار سے آدمی بولے لگتا سب کمارے چلے جن کی ہو گئی وہ بولے جن کی نہیں ہو وہ بھی خیر ہے آج نتہ ہی کل نمبر آنے والا کہ دی چاہ اتنی اجازت دی مگر ان کو تہرہ دیکھا جلگن کے کبھار یہ سیر نہیں کہ یہ بیتا تھا اس کو اتار ہم نکال نہیں پڑھائیں گا پڑھا دی بہن نے بڑی پیاس گند آئے بیلے کا پھولے جوہی کا پھولے چمبیلی کا پھولے چمپا کا پھولے سوچا نئی آسمان نرگی سے نسترہ پھولوں کا راجہ گلاب پھول دفعہ چھے لگتے آپ کو خراب کیوں لگتے کہ یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے پانچ ہزار سہرہ پہنا صدیق اکبر نے پہنا پارو قادم نے پہنا عثمان گنی نے پہنا مولا علی نے پہنا جب کسی نے پھر سوڑی دیر کے بعد کنور بدلی کر لگے بھائی میں جانا چاہے تو شوق سے جائیے پھر کچھ انددار کے بھائی بھائی نجازت دیکھئے آپ کو منہ کون کر رکھ پھر کچھ انددار کے بھائی میں جانا چاہے تو آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیکھتے آپ کو پگڑا کون پھر کچھ دیر بھائی کہ بتائیے دولہ میاں کیا دولہ میاں کیا کون میں جانا چاہے تو کیا ان کے دندے پہ سوار ہو کے جاؤ گے کہ یہ بتائیے میں نے نکاح پڑھایا تو پانچ سو روپے کا گانی چھاب نوٹ ابھی نکاح پڑھا ہی کہ نہیں ملا کیسے چلا جاؤ مولی صحرے کی بات سباب نے کہ رسول اللہ نے پانچ ہزار کے سہرہ نہیں پہنا صدیق اکبر نے نہیں پہنا فاروق آدم نے پہنا عثمان گنی نے نہیں پہنا مولا علی نے نہیں پہنا ادھلیے شرق جب تک اتار گنی نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کیا نکاح پڑھا کہ رسول اللہ نے پانچ ہزار روپ مانگ تھا کیا صدیق اکبر نے مانگ تھا کیا فاروق آدم عثم نے مولا علی نے مانگ تھا اگر سہرہ نہیں پہنا تو وہ شرق تھا تو پانچ سو روپ بھی تو نہیں مانگ تھا یہ کسے جائے دوگی کہنے لگے آپ کو خوشی کا معاملہ ہے مولی سہرہ اگر آپ کے پانچ سو روپ خوشی کے ہیں تو میرے بیٹے کا تہرہ کیا آپ کے باپ کے چالیس میں کرتا حضرت شاگر بنیادی عقید کا ہے چاہیے بتاؤ گوبر کا نام کوئی حلوہ رکھ دے تو کیا حلوہ ہو جائے گا زوٹے کا نام سچا رکھ دے تو کیا سچا ہو جائے گا کاظی کا نام صادق رکھ دے تو کیا سچا ہو جائے گا پورے عملہ ہوتی میں گھوم 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 حالہ حضرت کے خلاف پروپیگندہ کیا جاتا اور عید کا جواب پتھر سے میرے پاس موجود ان کی کتاب تسلیم نصرین کی لجا سلمان رشدی کی سیطان نہیں آیا اور کوک ساشتر سے زیادہ گندی اور گناہ نہیں مگر وہ یہی چاہت ہے کہ ہمارے کتابوں میں جو عقیدے کی بات ہے وہ چھپی رہ جائے اور ہم فروئی معاملات میں مسلمانوں کو الجا دیں وہ اس کے خلاف تقریریں کریں اور ہمارا عقیدہ لوگ نہ جانے پائیں اس لئے ہم یہ چاہتے پہلے بنیادی بات آپ سمجھئے ہمارا ان کا اختلاف جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے وہ حابیوں کے سب سے بڑے پیشوات اور شف علی تھانبی نے اپنی کتاب عبدال ایمان میں لکھا جیسا سبی مجلو بلکہ جمعیہ حیوانات و بائم کو حاصل ہے یعنی نبی کو جیسا علم ہے لکھا ایسا علم بچے کتے سور پاگل کو ہے اب بتاؤ امرائی تم راوطی والوں جو نبی کے علم پاک کتے سور کے علم سے تسبیح دے وہ چاہے جتنا کلمہ نہ مسلمان دیکھ یہ مائل بہل کسی کتاب کا سپاہ 26 پاک کون تا سپاہ ہے جو سے بولی لکھا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہے لیتے ہوتا ہم بھی کہتے بولو سب کس کے چاہے لیتے ہوتا ہے جو سے بولو جو نعم آنے کا کافر ہو جائے بولو سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مازاللہ سارا مجمع بولے مازاللہ سب مل کے بولو مازاللہ ہم کہتے ہیں وہاں بھی وہ تمہارا دبلی کے رسول ہوگا وہ تمہارا بناسبتی نبی ہوگا وہ تمہارا ڈالدہ ہمارے کا پیغمبر ہوگا جو اللہ کی چاہت کے علاوہ چاہے جمع لاغ سے سنیے گا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہمارے نبی گرسان یہ ہے کہ ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے نبی وہی چاہتے جو ان کا پیارہ خدا چاہتا ہے خدا وہی چاہتا ہوئے جو ان کا پیارہ مصطفی چاہتا ہوئے خدا کی رضا چاہتے ہے دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد نارے تکبیر نائے وصالت نسلق اعلی حضرت مشمتی شمشیر مئی رضا نارے تکبیر اللہ نے آپ کو آکھ میں نظر کلو ہے جنہ جس سب کی نظریں بڑابر ہوتی اسی نظر والے جن پہ ان کا چپ کھا کہا جائے کہیں پہ نگا ہیں کہیں پہ نہیں سنی ہوتا کی لیکن ایک اس اصطاف نے اپنے سانگیر سے کہا دیٹے جاؤ تا پر ایک آئی نہیں رکھا اٹھا لگ میں واپس آیا حضرت آپ نے کہا ایک رکھا وہاں تو دو رکھے اگر دو رکھے تو ایک لے آؤ پتھر لے گئے پتھر آیا سا چھوٹا کے کھڑا ہو گیا آپ نے کہا ایک رکھا وہاں تو دو رکھے تھے اور میں نے پتھر ایک آئی پر چلایا دوسرہ نہ جانے کہی خدا کو ٹوڑ گیا کار میدانی میسر میں جب ان کی آنکھ کھلے گی تو یہ دے کر حیرت پتھر جائیں کہ پتھر تو گمبت خدا پہ میں نے پھیکا تھا یہ کعبے کا غلاب کئی سے جلا ہوا نظر آرہا ہے دو دو چار کے شکر میں آئی سید آتے بتا دو کہ ان علماء کن سال دروت نہیں پڑے گی آپ کتی منادرہ کر لیں بولیے بتا دو یاد رکھیں کہ بھول جائیں گا یاد رکھیں گے بھٹا 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 دیکھ اسماعیل جلی بھٹا سارا کاروبار جہان اللہ کے چاہنے سے ہوتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کہتے جہاں ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہتا رہ دو سبحان اللہ اور اپنی طرف نہیں کہتے اللہ کہتے میرا نبی وہی کہتا ہے جو میں کہلاتا ہوں وہاں بھی کہتے رسول کے شاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ممبر نور پہ باوقار اور مابیٹک مسکاس کے حدیث اٹھا کے دیکھو اللہ کے نبی فرماتے اگر میں چاہتا میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جبال کی جمع وہاں بھی کہتا رسول کے چاہنے کچھ نہیں ہوتا اور رسول کہتے اگر میں چاہ ہوں تو میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں کرو رو سونے کے پہاڑ چلے اب آپ بتاؤ مسلمانوں اللہ رسول کی بات سہیے کہ وہاں بھی کی دو سے بولیے اچھا بے اجازت دیجئے تو بہت آم فہم بات بتائیں بولیے بتاؤ آپ جہاں کہیں جائے آپ کی بستی میں مسجد ہیں نماز ہوتی ہے آپ پڑھنے جاتے ہوں کتنے لوگ کھات اٹھا رہیے دیکھ دو کتنے لوگ کھات اٹھا تین سو ساٹھ بار تاکی جب مولا سب سنیوں کو نماز بنا دے روز محسر کی جاگ داد بوا اولی پلش سے نماز بوا السلاة و میراج المومنین السلاة و احمد الدین نماز دین کا کھمبا نماز پڑو نماز نماز پڑو نماز سرکار شہاب کو محبت ہے کتنے لوگ کو ذرا حافظ آدھی آدمی سجی سرکار کے چہرے پر دالی تھی گئی اوگو سفاق کے چہرے پر پاجہ غریب نواز کے چہرے پر آلہ حضرت کے چہرے پر اور آپ کے چہرے پر مہت سے لوگ کے چہرے پر مگر کچھ لوگ ہیں نے بولیا ہے کہ کوئی اس میں فیلم ایسا کہ نہ داری کتنائیں گے نہ چھلائیں گے ہم اپنے نبی سنت کو اپنے چہرے پر بسائیں گے کھڑا ہو جا بھئی کھلے ہو جا جا دیکھے کتنے لوگ کھڑے ہوتے کھڑے ہو جائیے یا کھڑے ہو جائیے نبی سنت ہم نے چہرے پر بسائیے وعدہ ہے بولیے وعدہ ہے نبی کو آپ زندہ مانتے ہاتھ اٹھائیے تو نبی کو زندہ مان کے وعدہ کرتے ہیں کہ داری نہیں چھلائیں گے داری نہیں کترائیں گے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق اعلی حضرت ماشاء اللہ ہزار اور لوگ نے نماز کبھی وعدہ کر لیا اور داری کبھی ہرے دون سے بولو چھیک بات بتاؤ جھوٹ تو نہیں بولوگے کتنے لوگ نہیں بولوگے ہاتھ اٹھائیے ماشاء اللہ سچ کتنے لوگ بولوگے ہاتھ اٹھائے نہیں سچ بولیں گے نا چوڑی ٹکیتی تو نہیں کریں سڑا تو نہیں پھئے گے مدکاری تو نہیں کریں گے کوئی اعتقام جس سے ملک اور ہمارے دیش کا نقصہ ہو تو نہیں کریں گے کہہ دو انساء اللہ محبت بولو انساء اللہ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث پہ چلو ملک آمن آمان کا گہوارہ بن جائے ہمارا قرآن بولو چوری سکھاتا ہے زنہ کاری سکھاتا ہے سراغ پینے کا اجازت دیتا ہے لڑائی جھگلے کی اجازت دیتا ہے آتنگ وادی کی اجازت دیتا ہے سرگلدی کی اجازت دیتا اور میں تو فقر سے کہتا ہوں کہ دیتا میں جتنے لو پکڑے گئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو آتنگ واد کے جنم میں پکڑا گیا ہو اور اس میں سننی برے لیوی ہو یا بزرگوں کا ماننے والا ہو اس لیے کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی تحصد گرد ہو ہی نہیں شخص سبحان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے مردی ہے جو شخص علم کا ایک حصہ حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعہ حق کی طرف سے باطل کا رد کرے یا ہدایت سے گمراہی کو ہٹائے تو وہ چالیس سال عبادت کرنے والے کی عبادت کی طرح ہے لہذا اپنے گھروں میں کچھ برکات دار القتب سے عقائد و عمال کو سمارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں عادی قیمت میں گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر ایس ایس کیجئے کچھ اہم کتابوں کی فیرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ تی ٹی ایس سنی ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں مذہب کہ غلی نماز پڑھ نہیں عبادت نہیں ہمارے سرکار نے فرما اگر راستے میں کوئی کنگر پر سرکاتا ہو اسے ہٹھاتے ہو بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا مذہب لو کہتے ہیں مسلمان دیشن گرد ہوتا بخاری کی حدید یاد کر ایک عورت بہت گنے گار تھی بڑی پاپی تھی بہت اس نے جہنم میں جانے کا کام کیا تھا صرف ایک کام اس نے کر ڈالا ایک کتے کو دیکھا پیاس دبان لٹھائے کوئے کے قریب کھڑا تھا اس عورت نے سر سے روپکتا اتارا کوئے سے پانی نکالا کتے گزو کی دبان تر کر دی بخار شریف میں ہمارے پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی اللہ نے اسے بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت مہت نیک تھی کوئی گناہ نہیں کیا تا جنت تھی مگر اُس نے بلی پالی کئی روح تک بند رکھا نہ دانا دیا نہ پانی دیا وہ تک پورے ملک کا قانون قرآن اور حدیث بنا دو تاریخ تلاف ختم ہو جائے گی مل عمان کا گہوار سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی تو ہم کو بتاتا پتے کی سو کی زبان تر کر دو اللہ تمہیں چنت عطا کر دے اگر بلی کو پیسا مار ڈالو جان ہم عمل سانتی کا مذہب والے کہتو سبحان اللہ بات دور نکل گئی آپ جہاں کہیں جائے بولو مسجدیں ہیں روزے بولو نماز ہوتی ہے اور اذان روزے بولو اذان اچھا خالی آپ کی مسجد میں ہوتی کیون کہ بھی ہوتی میں تو دوبائی گیا دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی ہے تو اتنا بھول ملک ہے کہ ایک لاکھ روپیہ کرائم خلق اتنا اور بائیس گھنٹے جہاد میں لگے ایک طرف وہاں گیا دیکھا وہاں بھی اذان پوری دنیا میں مکہ شریف مدینہ طیبہ میں بھی اذان خود دوبند گیا دیکھا وہاں بھی اذان ندوہ گیا دیکھا وہاں بھی اذان آپ کے امراض میں ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے بولی آپ کہاں ہوتی کیوں کہاں بھی ہوتی بولی ہوتی ہے جب پورے امراض ہوتی میں دکان دکان چوراہ ہے چوراہ ہے جھڑے رسول کا چاہنے سے سکھ نہیں بولی یہ کہتے ایک نہیں کہتے دنا چھپی ہوئی بات نہیں یہ چھپی ہوئی بات لکھتے سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن میں تیز بار ایک سو چودہ صورت چیہ دار چھ سو چھ چھ جدائے تک آپ اجازت دی جی تو امراض تی کے لوگوں سے بات حالی امراض کی پورے مہاراج کے لوگوں حالی مہاراج کے پورے ہندوستان کے لوگوں حالی ہندوستان پوری دنیا کے لوگوں سے آپ کہیں تو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو قرآن میں تیز پار بھلو کتنے پار ایک سو چودہ صورت ہے کتنی صورت ہے چھ ہز دو چھ چھ چٹ آئے تھے کتنی آئے تھے قرآن کا کوئی پارہ دکھاؤ قرآن کی کوئی صورت دکھاؤ قرآن کی کوئی آئت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ فجر سے پہلے آذان دیا کرو دوہر سے پہلے آذان آذان دیا کرو ایسا سے پہلے آذان دیا کرو نہ فجر کی آذان کا حکم اللہ نے دیا نہ اثر کی آذان کا حکم اللہ نے دیا اور تُم کہتاو سب اللہ ہی کشاہ نے دیا ہوتا تو جب آذان کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے تو فجر سے پہلے آذان کی دیتے کیوں دیتے ہو مغد سے پہلے آدھان کیوں دیتے ہو ایسا سے پہلے آدھان کیوں دیتے کھوں کہیں گے عبد المستطان آدھان کہوں اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دو سے بولو کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے آدھان کہوں اب وہاں بھی کہتا ہے رسول کے چاہی لیتے کچھ نہیں ہوتا تو بولے انہیں فجر کی آدھان دینی چاہیے زہر کی آدھان دینی چاہیے اصل مغربیشہ کی آدھان دینی چاہیے اب تمہیں آدھان دینے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ آدھان کا حق اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے اب اگر تمہیں آدھان دینی ہے تو اس کی یہ کہی صورت ہے کہ امراضی کے چورائے پر تقوید الیمان کو لگ کے آگر لگاؤں وہاں بھی اسے توبہ کراؤں اور آدھان دین کی چوکھن پکڑ کے کہاؤں میں مجرم ہوں آخو مجھے ساتھ لے لو یہ رستے میں ہے جا بھجا کرنا نعرے تکبیر نعرے رسالت مرسلقِ اعلیٰ حضرت حشمتی شمشیر فیضِ رضا نعرے تکبیر وہاں سمجھ میں آئی کی نہیں ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے آدھان کہوں میں کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے اور یہ کہتے ہیں رسول کا چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا تو بولو ان کو آدھان دینی چاہیے اب اگر ملے تو کیا کہو گے آدھان ہجر کی آزاد زہر کی آزاد اصور مغرب عشاء کی آزاد مگر کیا کیا بند کریں گے آدھان کے بعد نمبر کہے کہے بولیے زہر سے کہے کہے کتنے وقت کی نماز آپ پڑھتے ہو پانچ وقت کی بولو کتنے وقت کی کتنے وقت کی اللہ نے فرض کتنی کی آزاد اصور مغرب عشاء بھولیے وخاری شریف میں بولو کہاں ہے کہاں ہے جب میراج کی راستر کار گئے اللہ نے پوچھا محبوب کہ کوئی کہیں جاتا ہے کچھ لے جاتا ہے ہو تو چالا ہے مولا یہ بدنی مالی عبادت نے سب تیرے لیے اچھے یہ بتائیے آپ کو اللہ کہاں جانا کی نہیں جانا جس کو نہ جانا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے نہیں جانا آپ لوگوں کو اچھے جس کو جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے جب اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا آئے ہو تو کیا لائے ہو تو امراضی اور محراض کے لوگوں سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے اور جب اللہ پوچھے گا تو کیا آپ ناکپور کا سنترہ پیش کر دیں گے حب تک کہ ہم یہ سنتے تھے ناکپور کا سنترہ اچھا ہوتا لیکن آج حضرت مولانا مخصول کا ہم نے بتایا نہیں ہمارے اچھلپور کا اچھا ہوتا آپ کے امراضی کبھی اچھا ہوتا بولی ہوتا گئے تو جب اللہ کہاں جاؤ گا اللہ پوچھے گا کچھا لائے ہو تک کہاں سنترہ پیش کر دیں گے تو ہی تحفہ پیش کرنا پڑے گا جو سرکان نے پیش کر دیں گے سرکان نے کہے گا تحفہ پیش کیا عبادت کبھلو کہے گا تو جب عبادت کرو گے ہوگی تبھی تو پیش کر سکو گے نماز پر ہو تاکہ خدا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں گے سرکان چلنے لگے اور دیکھیں مولا واپس جا رہا ہوں اب امتی پوچھیں گے ہمارے لئے کیا لائے ہو تھا تو اللہ نے فرمایا لے جاؤ مولا کیا لے جاؤ کب پچاس وقت کی نماز یہ پس پیس ہو کتنا دو سے بھولو کتنا کتنا دائریک بھی میں کوئی وسیلہ آج بہت دائریک دائریک والے نہیں تو دائریک لگنا نے کتنے وقت کی نماز دے دی کتنی سرکان نے لے لیا چلے حضرت موسیٰ ملے انہوں نے پوچھا حضور امت کیلئے کیا ملا کہا پچاس ہو سکی نماز ارے میری امت میں دو وقت کی نمازیں پر تھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی آپ کی پچاس پڑھ پائے گی کہا آپ کا رب بڑا کریم آپ جا کے اپنے رب سے کہیے مولا کچھ کم کر دے وہ آپ کی چاہت پوری کرے گا یہ محبت میں بولو یہ حضرت موسیٰ نبی ہیں مگر ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کا چاہنے سے ہوتا نبی کا عقیدہ کیا ہے نبی تو قدر نہیں جائیے کم کر آئے اور یہ وہابی کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول کا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اب بولو نبی کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہابی کا حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کر آئے میرے سرکار بھی نہیں کرتے میرے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا سارا معاملہ ڈائرکٹ میں نہیں جاؤں گا بلکہ سرکار چلے گا اور جب چلے گا مولا کچھ کم کر دے کچھ دو سے بولو اللہ نے کہا محبوب چاہتے ہو کم کر دے جاؤ پانچ کم کر دے کتنی کم ہو گئی کس کے چاہنے افسر پلی تھانبی کے رسید آمد گنگو بھی کے قاسم نالتبی خلیل آمد امبیٹی بھی کے کسی صادق یا قادم کے بلک کس کے چاہنے سے کم ہوئی کتنی کم ہوئی کتنی باقی رہ گئی آئے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا کہا پانچ کم ہوئی تب پھر جائیے پھر گئے مولا ہور کم کرتے پانچ ہور کم ہوگی تب پھر جائیے نو مرتبہ گیا کتنی معاف ہو گئی کتنی باقی رہ گئی اللہ نے کہا محبوب یہ پانچ لے جاؤ اپنی امت کو دے دینا کہ دینا وہ پڑھے پانچ اور جب ان کی پانچ میرے پانچ پہنچے گی تو میں رحمت کا ایک نقطہ لگا دوں گا پڑھے کے پاس اور سواب انہیں پچاس کا ملے گا اللہ اللہ نے کتنے وقت کی نماز پر لکی دو سے بڑھو اور نبی کا شاہنے سے کتنی کم کر دیا دو سے بولیے وسیلے سے کتنی لے گئی تو وسیلے والے کتنی باہ ہیں جن کا عقیدہ نبی کا شاہنے سے ہوتا وہ کتنی باہ ہیں اور یہ ڈائرنٹ والے یہ کتنی بڑھے ہیں مگر پانچ پہ کتنی ہیں اب ایک مرتبہ مسجد میں چلے گا پچاس ختم دوار شروع دوار ختم مسجد شروع آتر ختم مغرب شروع مغرب ختم میٹا ضرور پانچ کے بعد چھٹا چھٹے ایک بعد ساتھ ماہ ساتھ ایک بعد آٹھ ماہ آتو ایک بعد نوٹ پچاس ختم ہوتے ہوتے دوسرے دن کا سورج نکلائے گا پچاس ختم ہوتے ہوتے تیسے دن کا سورج نکلائے گا ایک مرتبہ مسجد میں چلے جائیں کہ عقب ہی نکلے گی یہ مسجد سے نہیں نکل سکتا بولیے نکلے گا تو ڈائرنٹ اللہ نے کتنے بعد کی نماز پر لکی اور یہ پڑھتے کتنی ہے اب بولو ان کو پانچ پڑھنی چاہیے کی پچاس اگر پانچ پڑھتے نظر آئیں تو آلہ حضرت کے جوتا اٹھائیے چرا کھائیں تیرے غلاموں سے بلیائیں نزدیہ جب کھانے گھلانے والے ان سے کہیے اگر پانچ پڑھنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے سخوید علیمان قوم راوتی کے چہرائے پہ رکھے آگ لگاؤ وہابیت سے توبہ کرو اور آلہ حضرت کے چوکھت پکڑھ کے کہو میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو یہ روستے میں حجاب ہے جاتا میں تو ڈائرک تو ڈائرک اللہ نے کتنے وقت کی نماز پر دکی اور وسیلے سے کتنی کم کر دیا اور ان ڈائرک والوں کو کتنا پڑھنا چاہتا میں گواہ میں تقریر کر رہا تھا مولی صاحب کھڑے ہو کجی ہوتا ہے کہلے کہ مولانا ہم مطلق وسیلے کے مونکنے میں نے کہا پھر قبروں کے وسیلے کے لئے قبروں پہ نہیں جانتا ہے ہم نے سنا کوئی یہاں کا صادق وہ صادق نہیں قاذب ورنہ وہ کتاب دکھاتا حوالے دکھاتا آلہ حضرت پہ جھوٹے اعدام لگاتا اگر سچے ہو تو میدان میں آ کے دکھاؤ آؤ میدان میں دکھاؤ میدان میں تو اس لئے قبروں کا مذاق اڑھائے اللہ والوں کا مذاق اڑھائے مجھے لوگوں نے اس کی تقریر دولا کہتے ہیں مولانا ہم مطلق وسیلے کے منکر نہیں ہم قبروں کے وسیلے کے منکر قبروں پہ نہیں جانا چاہیے ہم نے کہا اللہ نے پچاس بات کے نماز دیا رسول اللہ نے لیا چلے آئے کم کرانے کے اسے کہے قادرت موسیٰ نے کہا تھا موسیٰ کہا تھا کہنے لگا اپنے قبروں سے نکل کے آئے ہم نے کہا بے پاگار قبر والے حضرت موسیٰ کے کہینے سے میرے سرکار گئے تھے اور پیتالیت ماف کر آکے آئے قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ بچاس کے بجائے پانچ پڑتا ہے پھر بھی تو قبروں کو مٹی کا مہر گئتا جبیتال احضرت نے فرمایا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے بھلجیں انجدیہ جب کھانے گل جانے لاتا ہے مسجد میں جھن بولتا ماذا اللہ دو سے بولو ماذا یہ ہے کتاب کا شب سمانے کہ نام ہے دو سے بولیے ان کے سب سے بڑے مولانا کے سمانے کی اور سفاہ ہے بارہ ان سے سفاہ ہے ہاں نبی صاحب کے ایک دادا تھے بلو کون تھے کون تھے تجارت کرتے تھے مرتبہ ڈاکو مل گئے انہیں مار جائے نہلایا دولایا کفن پنایا لے جا کے قبر میں دفن کر دی اس کے بعد کیا ہوا لٹھتے ہیں رات کے وٹ اپنے قبر میں اٹھے ساکتے ہٹائے مشکی کھو دیو باہر لکھا باہر لکھا باہر لکھا پورے امرہ ہوتی میں ہر مسجد میں بیوڑ پڑن گئے جب زندہ تھا کوئی طاقت نہیں تھا تو قبر میں پہنچ کے کہاں سے طاقت پہنچ ابھی اپنے مولانا ایک اپنے گھر کی بات یہ تمہارے اببہ حضور لکھتے ہیں کہ رات کے وقت اپنے گھر مثلے زندہ کے تشریف لائے قبر سے نکلے طاقتیں ہٹائے مشکی کھو دی وہ خرامہ خرامہ چل کے کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچے اب بڑھنے گھر پہی دیا تو ہی کسی دوسرے کے گھر نہیں اب یہ نہیں لکھا کفن پہن کے آیتیں کہ مادرزاد پر رہنے آئے جب نہیں لکھا تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے آئے اب کیسے آئے یہ انہی سے پوچھ لیا کہتے ہیں اپنے گھر مثلے زندہ کے تشریف لائے اور خالی ہاتھ نہیں آئے پوچھ لے کے کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو مٹھائی لائے کر دی کیا لائے کے دیا روز دے کیا لائے کے دیا کیا لائے کے دیا اب یہ بھی نہیں لیتا چھینہ کلائے تھے کی کھویا کلائے کلکتے کا رسول اللہ لائے کی بمبئی کفلہ سون لائے سنڈیلے کا لڈو لائے کی بھدائیو کا پیڑا لائے بیان لائے بولو کیا لائے دیا مگر چی چاہتا ہوں ان سے بات پوچھیں جو بھی اپنے تھے انجازت ہے پوچھا جب تھانگی صاحب کتادا کو آپ لوگوں میں قبر میں لٹایا تھا پرشکر کی بوری بھی رکھ دیا تھا کیا پرہائی بھی رکھ دیا تھا کیا کتی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا آخر قبر میں مٹھائی کا دفع ملا کہا تھا کہتے ہیں مٹھائی لاکہ بھی خالدی آلی بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ماذ اللہ جو سے بولو ماذ اللہ اور سفاہ کو بطیق لکھا نبی مر کر مٹری میں مل گئے اور سفاہ کو چھبیق لکھا خیب کی بار اللہ ہی جانتا رسول کو کیا خابر جیسوں باتیں ذہن میں لگتے ہیں نبی کی بات آئی تو لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے نبی کو خیب کا علیہ لگ مگر جب ثانبی کے دادا کی بات آئی تو لکھا مٹھائی لاکر دی اور بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے لیکن گھر کے لوگوں کو یہ اندیسہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کہ صبح کریں اس لیے ظاہر کر دیا پھر آپ تصریف نہیں لائے تارے وہاں بھی اسے میرا صبح بیگم نے فروسن کو چھپکے دے بتایا کہ بہن کوئی غلط بات مستو چلو یہ منہ کی اب کو قبر سے نکل کے آتا مٹھائی کا ڈپا دے جاتے تھے تو کونٹا موبائل تھا کونٹا بیسک پھون تھا جس سے آپ نے قبر میں خبر پہنچا دیا وہ جان گئے کہ ہماری بیگم نے ہمارا بھانٹا پھوڑ دیا اب انہوں نے آنا بند کر دیا اس واقعے نے بتایا کہ تھانوی صاحب کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا غیبتہ بھی مانا اختیار والا بھی مانا اور حسنین کا نانا کی بات آئی تو لکھا نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماد اللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ماد اللہ وطا جلا مانا تم نے بھی گھر مانا ہم نے بھی ہے فرق یہ ہے کہ تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے حسنین کا نانا کو ہم نے مانا ہے میرے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا کئی سے ہوتا کتنا ہوتا کہے دوست بات اچھا یہ بتائیے آپ کے عمرہ ہوتی میں لوگ مرتے بھی ہیں نہیں مرتے جس کو نہ مرنا ہو ہاتھ اتھا ہے ہم کی لوگ حسیات ہوتے ہیں اچھا جب آدمی مرتا تو آپ کیا کرتا نہلایا تو لیا کپن پنایا نماز جنازہ پڑھی لے جا کے کپن کر دیو یہی کرتے ہیں نا اولو وہ بھی یہ کرتے ہیں آپ ہی تو نالا لگا رہے ہیں آپ چلے جائیں یہ توجہ تغیر ختم کر دیو یہ نماز جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں کیا کہیں قرآن میں ہے اللہ نے کہا ہے کوئی مر جائے نماز جنازہ پڑھو قرآن میں اللہ فرماتا اللہ یہ بے ایمان نبی کے دشمن مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا ان کی قبروں پر کھڑے مت ہونا یعنی اللہ نے روکا تو ہے مگر پڑھنے کا کوئی وعدہ حکم نہیں دیا اور تم کہتے ہیں سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو اب اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو تقویت الیمان میں آگ لگانی پڑے گی وہ حبیت سے توبہ کرنا پڑے گا اور آلہ حضرت کی چوکھر پڑھ کر کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا آقا مجھے ارساں سے لے لو یہ رستے میں ہجاب ہے جہتا نہیں بہت بہت بس چیز بات جاتا ہے انجھے سنا نہیں لکھو آپ رابعات نہیں ہے آپ آپ رابعات نہیں ہے پڑھتا میں گرنی صاحب پہنی ہے لوگوں نے کہا چلی میرا شریح پڑھ دیا کہا قرآن میں لکھائیئے کہانی غصفہ کی نیات دے دیئے کہا قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا حاجہ صاحب کے چھٹی کی نظر دے دیئے کہا قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا سبیل کیجڑے پہ فاتحہ دے دیئے قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا بعد بعد پہ قرآن تو پورے بڑھو دا میں ان کا نام پڑ گیا مولوی قرآن کیا نام پڑ گیا تھا ایک دن نمبر پہ کھلے ہوئے بھائی آٹھ وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھوں قرآن زہر کے کچھ مطالبہ مطالبہ مت چیزیں ایک بیچارہ پڑھا تو کم مگر علماء اہل سنت کے تقدیریں سن سن کے پڑھا زیادہ رہ گیا کہنے لگا بیغم تمہیں کچھ پتا چلا کہاں چاہاں ہوا تب بہت اشمحے کے بات معلوم اور ہوتا ہے تو نئی بات کی توہ میں رہتے ہیں جلدی بتائیے نیک کم دیل میں کارا کہاں پہلے قسم پھاؤ کسی سے بتاؤ گی نہیں بیغم نے قسم کھا لیا کہاں بتائیے کیا بات اپنے جامع مسجد کے امام مولوی قرآنی ہے نا کہاں تو کہاں ان کا تو ختمہ ہی نہیں مولوی قرآنی نے ممبر پہ اعلان کی اب تک میں نے وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا دے آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دے بیچارے نے اپنی بیغم سے کہاں بیغان مولوی قرآنی کا ختمہ نہیں اور انہوں نے پہلے تو قسم لے لیا تھا کہ تھی سے بتاؤ گی نہیں مگر پیٹ میں ایچھر شروع ہو گئی میں کہاں پہنے کہاں پاس منٹ کی اجازت تیزیہ بھی آئی اور اس نے کہاں گے چروازہ کھٹ کھٹ آیا کہاں بہن خیریت تو ہے صبح صبح کہاں آگئے کہاں بہن کہاں خیریت بتاؤں بہت تجمبے کی بات سنی حالی تم سے بتانے آئی بننے کا مزیدی نہیں جلدی بتائیے کہاں پہلے قسم پھاؤ کسی سے بتاؤ دی انہوں نے بھی قسم پھاؤ کہاں بتائیے کیا بات اپنے جامل مزید کے مام مولوی قرآنی ہیں نا ہاں تو قائن کا تو ختمہ ہی نہیں ہوا اب ان کے بیٹ میں بھی ملو شروع ہو وہ اپنے پلوشن کا پہنچ دی پونے بڑھو دا کرو تمہیں بات ہے ایک اوڑا سے بڑھو دا وہ سیدھے مولوی قرآنی کے گھر پہنچ دی جب یہ تاری مجھے اوڑی آئی نکلی اب میں ان خیریت تصبح دوست ہوا اب میں ان کیا خیریت بتاؤں بہت ہے چندے کی بات سنی آپ سے تصدیق کرنے آئی بات بھی ایسی ہے کہ خدا کی خدائی میں آپ کے علاوہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں کہا کیا بات آپ نے جامعہ مسجد تمام بولی قرآنی ہے نا کہا تو آپ نے سنا تو انتا ختمہ نہیں ہوا اب مد کچھ یہ ایسا لگا جیسے پکرول کسی آگ میں کسی نے ڈالتی جو آپ سے باہر اور کھول بھگنے لگی مرکمہ دی بوٹی بوٹی نوٹ ڈالوں گی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی چھوڑے لکھئے گی یہی یہ جورہ کائے دے ہوں اب یہ وہ جگ رہی تی اتنے میں تنک دی پھر پڑھتے ہوئی مولوی قرآنی کے پاس بہنچے تو مولوی قرآنی نے بس نوٹا اٹھایا سیجھے اس نوی کے جاتھ ہوئے دروازہ کھڑکڑایا تشارہ حربر آیا نکلا مولوی قرآنی کہا حضرت جی خیریت ہوئی تم مضبوط نہیں کہ خیریت پوچھا آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں کہ آخر اتنا ناراض کہیے بساؤ تُو نے کہی دے کہا میرا خطرہ نہیں ہو کہ آپ کو کہی دے مالو تو میں نے کہا باہمہ قابق کا خلافہ کر کے قسم تھا دیکھتا ہوں تمہیں نے کہا پر نبی کے بارے میں کہتا ہوں غیب قائل ملے تمہیں کہا دے غیب قائل ملے کہیے دے پوچھ لکھ بتاؤ تم نے کہی دے اس سننی بھی اگر دے اس نے کہا چاہینا چلو کر میں نے کہا تو غلط کیا کہا کہ کیوں میرے باپ نے گود ملے کے میرا خطرہ کروائے پوپی نے پیزہ پتاشا لٹا ہے نانا نے خطرہ کرنے والے کو انام دیا اور بہن نے میرے سر پر شفصت کہاں چل پھیلا ہے اور تم نے اتنا بڑا جھوٹ بھنگ دیا میرا خطرہ ہی نہیں ہو مولی داکھ آپ ہی نے تو مسجد کے ممبر پہ اعلان کیا اب تک میں نے وہی کا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھا آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھو گا کہا کہ میں نے قرآن پاک اداکھ بسم اللہ کی پاسے لے کر مناش کسی نظر یہ تو پارے پڑھنا لیں ایسو چودہ صورتیں پڑھنا لیں شہدان چیزو چاجت آئیتیں پڑھنا لیں اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہی نہیں کہ خطرہ کراؤں تو میں نے سوچا ہی دنے پڑے مولانا ہو کر مجھد کے ممبر پہ جھوٹ بھوڑے بولیں گے اور جب اللہ نے خطرہ کا حکم نہیں دیا اگر میں نے کہہ دیا آپ نے خطرہ نہیں کرایا تو کھون سے غلط بار کہی ہے اب وہابی کے تک میں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے تو اللہ نے تو قرآن میں خطرہ کا بھی حکم نہیں دیا ہے کل سے اپنے پچوں کا خطرہ کرانا ہے اب بند کرو اگر خطرہ کرانا ہے تو اس کی یہ کی صورت ہے تک میں تلیمان کو چورائے پر رکھ کے آگ لگاؤں وہابی سے توبہ کرو اور آلہ حضرت کے چوکر پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو ہم کسی کو چھیڑ دے نہیں لیکن جب کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے مسجد مسجد میں بلائے کہ جھوٹ نظام لگایا جب آلہ حضرت کے خلاف ایک نہیں سیکڑوں غلط باتیں کی گئیں آپ اجازتی یہ تکنگے کی چوٹ ایک ان کی بات سنا دیں بولیے سناو سناو کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے اگر انہوں نے مسجدوں میں پکواف نہ کی ہوتی تو ہمیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے پیر آ رہا تھا قید و سمان اللہ روز بلو سمان اللہ ہمارے پیر خاجہ غریب نواب ہمارے پیر بغداد کے پیرانے پیر قید و سمان اللہ اب اجازت دیجئے تو ان کے پیر کی بات بتاؤ تو لیے بتاؤں کتاب کا نام ہے تک کرت الرشید جلد ہے دوسری سفا ہے دو سو بیانے کون سا سفا ہے کون سا سفا ہے لکھتے ہیں دامین علی جلال آبادی کی سہارن پور میں بہت رنگیاں مرید تھی مالا ہم یہ سب بیان نہیں کرنا چاہے اگر چون کی پورے مصیدوں میں تقریروں میں آلہ حضرت پیر جام لگایا گا تو سمسکر ہمیں ایک بات تو بتا دوں بولیے بتاؤں کی نہ بتا ہم چھوپی ہوئی بات نہیں چھوپی ہوئی بتا رہے ہیں اگر حوالہ غلط تو ایک لاکھ روپے آئے نام لے رہا ہوں کتنا کتنا لونار میں میں آیا تھا ساٹھ لاکھ کی تین گاڑیاں کھلی کر دیں اگر غلط تو تو انام لے جاؤ اگر کوئی اللہ کا بندہ گاڑی والا ہے تو چاہی بھیلتے اگر حوالہ غلط ایک لاکھ روپے انام لے جاؤ یہ دیکھئے لکھتے ہیں پیر جامن علی جلالبادی کی سہارالپور میں بہت رنگیاں مرید تھی چاہی بھی آگئے یہ ہار میں جب چارہ بھٹالہ ہونا چاہی کا غلطالہ ہوا جو سے بھولیے آپ سے کونٹی گاڑی ہیں ہم سکتے ہیں کہ دیکھئے دو گاڑیاں انڈکا کی چابی آگئے اگر حوالہ غلط تو انام لے جائے یہ دو روپے پتانی پڑانی گالی ہے کی نئی گالی ہے جب دیار میں بھٹالہ ہوا تو سی بی آئی والوں نے پکڑا لالو کو کیا کیا پکڑا بھائیے بتاؤ یہ لاکھوں کلوروں روپیہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا لالو جی نے اس کوٹے پہ بہن سب لائی کیا ایدھے لوگ بھی ایک جو چیزیں کے گھر میں بیٹھ کے پستر بھیگتے ہیں رسلوب بولے تو بولے چلنی کا بولے جس کے بہت ترجی سرمنہ یادی تمہیں بولتے ہوئے آلہ حضرت پہ کی چلو چھال لے کون ہے آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت مانے عالم نے تجھ کو یہ گانا گایا جم نے تیرا تلانا امہ نے تجھ کو سا آدمانا ہم یہ سنت آلہ حضرت ہم آلہ حضرت کو مانتے ہیں اور ڈنگے کی چھوٹ پر مانتے ہیں یہ تمہارے پیر ہے رامل علی جلال آبادی ان کی مرید کون تھی ہمیں دو سے بولو تو رنڈیوں کا پیر تمہیں مبارک اور بغداد کا پیر آنے پیر ہمیں مبارک حضرت لکھنا پری بات ہے کی سنانا پری بات دو سے بولیے دو سے بولیے اور جب لکھا تو سنائے کی نہ یہ کتاب لکھتی گئی پڑھنے کے لئے کی چھپانے کے لئے تو پڑھیں کی نہ پڑھ کتنے لوگ چاہتے ہیں پڑھیں گے ہاتھ اٹھائی ہے یہ گاریوں کی چاریاں ایک دو تین ساپ کتنی گاریاں ہیں پانچ گاریاں اگر خلص ثابت کرو سب لے لکھتے ہیں ایک مرتبہ ان میں سے کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے یہ انہی کے پیر ہے کہاں ٹھہرے تھے کہ بولو کہاں ٹھہرے تھے بولو اسی جگہ ٹھہرنا چاہیے بولیے اب آگے دلو سب مریدینی آپ نے میاں صاحب کی دیارت کے لئے آدم ہوئے مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب نے بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہتے رکھا چل میاں صاحب کی دیارت کو اس لے کہاں میں بہت گنے گار ہوں بہت روسیا ہوں میاں صاحب کو کیا مو دکھاؤں میں دیارت کے قابل نہیں آپ سمجھیں جلے اس لیے مریدنی تھی سب آگئی اپنے پیر سے ملے مگر ایک سب کو امیوں پہ گنے ایک نہیں آئی تو تسلیل ایمی میں کہا رہے وہ کیوں نہیں آئی سب نے کہا ہم نے ان سے بہت کہا کی چل تو اپنے گناہوں بذکاریوں کی وجہ سے مجھ آتی ہوئے شرماتی میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چنانچہ رنیاں اسے لے کر آئی جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا حضرت روسیا ہی کی وجہ سے دیارت کو آتی ہوئے شرماتی ہوں میاں صاحب پولیٹ بھی تم شرماتی کیوں ہو جملاقوں سے سنو غلط ہوتی یہ پانچ پانچ گاڑیوں کی چابی گاڑیاں یہ نہ ملے جاؤ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے دو سے بولو ماذا اللہ سارا مجمع بولے ماذا اللہ سب اس زمان ہو کے بولو ماذا اللہ یہ وہابیوں کے پیچ جو لنگی دے کہتے بھی تم شرماتی کیوں ہو دھنا کرنے والا کون دھنا کرانے والا کون وہ تو وہی ہے یعنی اللہ دھنا کرنے والا ہے اللہ دھنا کرانے والا ہے لکھ دیکھیں رنڈی سنکر آگ ہو گئی اور خطاہ ہو کر کہو لا حولہ و لا قون اگرچہ میں روسیہ ہو بنے گار ہوں مگر ایسے پیر کے مو پر پیشاب بھی نہیں کرتی جس پیر کے مو پر انڈی پیشاب نہ کرے وہ تمہیں مبارک ہو اور آلہ حضرت جیسا پیر ہمیں مبارک ہے بغداد کا پیرانے پیر ہمیں مبارک ہے سوق بولے تو بولے چلنی کا بولے جتنے باتر چھے لکھ دیکھ میاں صاحب تو سرمندہ ہو کر سرنے گو رہ گئے وہ اٹھ کر چھے لیتی رب میں ان باتوں پر سنانا نہیں چاہتا میرا دعوت ان کی کتابیں کوکس آسر سے زیادہ گنز تلمان گردی کی سیطانی آیاء سے زیادہ کہنا ہوں تسلیم آنے سرین کی لہجہ سے زیادہ بدمود آتا نمونے کے طور پر ایک بات سنائی اور اگر اپنی حرکتیں انہوں نے بند لیکن تو مجبور ہوں گے کھول کھول کے ساری عبارتیں سنائیں گے اب پھر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ بتا دوں ہمارا ان کا شگڑہ آقی دیکھا وہ لو کہا ہے کہا ہے دوستے وہ لو کہا ہے کہا ہے یہ بتاؤ مہدانِ محسن میں آپ کے سفات کون کرے گا مدینے والے آقا عقیدہ ہے اعظام سن کے کیا دعا مانگتا ورزخنا سے بات ہوئی عمر قیامہ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کے سفات نصیب کرنا مگر یہ دیکھو کتان رہنمائے حج و عمرت وہ دیارتِ مسجدِ نبوی جو سعودی حکومت نے چھپا سفات پندرات اس پر لکھا ہے جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفادشی بنایا اسے پگارا اسے سفات کے درخواست کی اس پر بھروسہ کیا وہ بیمہ امت کافر ہو گیا باتاؤ امراؤت کی قلب و جوار کے مسلمانوں آپ اپنے نبی کو سفادشی مانتے ہو نبی کے سفات پر بھروسہ ہے نبی کو سفات کے لئے پگارتے ہو نبی نے سفات کے درخواست کرتے ہو کتنے لوگ اور یہ وہاں بھی کتاب میں کیا لکھا کافر ہوگا تو وہاں کو کافر کہیں ہاتھ اٹھائے رہیے اب آپ بتاؤ ان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے ان کے شادی بھی آ کرنا چاہیے ان سے میل جول رکھنا چاہیے مدینے کا آقا سے آپ کو محبت آئے حلیدوں سے بھلو ہے جیتنا گندہ آقیدہ ان لوگوں آپ اجازت دیں گے سوالہ ہوسو بھولیے سناؤں سبرا تو نہیں رہے اسے یہ بتائیے کہ مام حسین سے آپ کو محبت ہے کتنے لوگ پہاں ہاتھ اٹھائیں ان کی سبیل نظر و نیار کرتے ہیں جائے سمجھ گئے کہ نہ جائے لوگوں سے بھولو لوگ سے بھولو میں تو کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان ہمارے انعاقے میں تو نہ جانے کتنے غیر مسلم جو امام حسین سے عقیدت ہوں بولیے رکھتے ہیں کی نہیں اگر یہ دیکھو کتاب پتاوے رسید اور اس کتاب کا سفا ہے یہ دیکھئے اسی کتاب کا سفا ہے پانن پذھا تھا لکھتے ہیں ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا جائز سودی پیسے کہ پیاو کا پانی پینا جائز جہاں لوگ کالا کھolla کھalla کھا بنا سمجھتے ہوں وہاں کالا کھ Thousand سواب کالا کھolla کھا فوری کچوری کھانا سودی پیسے پیاؤ کا پانی مگر سفائے کو منتالیت پر لکھتے محرم میں رکرِ شہادتِ حسین کرنا اگرچہ بروایاتِ صحیحہ ہو یا سبیل لگانا سربت بلانا چندہ سبیل و سربت دینا دودھ بلانا سب نادرود اور تصبیلِ روافق کی وجہ سے حرام آئے شودی کا شودی جائے شودی پیسے کے پیاؤ کا پانی پینا جائے فقالا کالا کوہ کھانا سواب اور سبیل حرام حجرت حرام چندہ سبیل میں دینا حرام بچوں کو دودھ پلانا حرام اب آپ بتاؤ یہ حسینی کی بولی ہے کی ارزیدی کی دو سے بولی ہے دو سے بولی اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایجا نہیں محبت سے کہو یا رسول اللہ جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہو تو مدینے والے کو خبر ہوتی ہے کی نہیں حرام دو سے بولی مولانا شفلی تھانوی مولانا رسید احمد گنگوہی کہ پیرو ملشید حاجی انداد اللہ کہتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے حقوں تم اب چاہو دبو یا تراؤ یا رسول اللہ ہمارا ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہو نا اور جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو سرکا سنتے ہیں کی نہیں یاد کیجئے حضرت عمر مسجد نبی کے ممبر حضرت ساریہ سیکڑوں میل کی دوری پر سردہ میل نا حمد میں جنگوہ رہی حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریہ تو یا ساریہ تو اے ساریہ پاہا اے ساریہ پاہا اب بولو حضرت ساریہ نے سنا کی نہیں حضرت عمر نے پکارا کی نہیں پکارا بولیے پکارا نا تو چاہے سمجھ گئے کہ نا جائے مگر یہ دیکھئے کتاب جوبند کے پتوے مولوی رشید آمد گن گوئی پتوے رشید آگے سفہ پاسد پہ لکھتے ہیں جب انبیاء علیہ صلی علیہ 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 نا رسول اللہ کی کتاب لکھا کفر ہو گیا آپ باپ بتاؤ آپ انہیں مسلمان مان ہوگے دو سے ولیٹ آپ اپنے نبی سے محبت آئے سچی محبت ہے کہ جھوٹی تو اگر سچی محبت تو ان سے میل جول رکھو گے ان کا سادھی بیاء کرو گے تو تو باکر لیں ہم ان کو گھرے سے لگانے کے لئے تیار حضرات دیکھیں ایسا ہے یہ پیل آئی پلیس والوں کی طرف سے رائے آئی ہے آپ کھلے توڑ پر خلط باتیں نہ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہی تو میں نے سنایا یا کوئی اپنی طرف سے بات کر اگر انہوں نے اپنے مولوی کو بنا کے مرسیدوں میں خلط باتیں نہ کہی ہوتی تو میں اس کے جواب دینے کی ضرورت تھی اور جب انہوں نے خلط باتیں کہیں تو ہم جواب دے رہے خلط دے رہے کی صحیح دے رہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہم یہ کرے کہ اگر حوالہ خلط ہو تو میں اپنے ہاتھ کٹوا دوں مجھے جیل میں ڈال دو اس کے ہاتھ جیل جانے کے لئے جب آپ نے اپنی کتاب میں سب چھاپا ہوئے تو ہم اگر وہ بیان کریں تو چھاپنا جرم کے بیان کرنا جو ہم تو سیف اتنا چاہے دیکھیں کہ نبی سے عقیدت رکھو نبی سے محبت رکھو بولو کیا کرو آپ دنیا کی کوئی خود کسی پیشنا کو برا کہتی ہے بولیے اور یہ ایسے لوگ جنبی کا خلمہ پہتے انہی کو برا کہتے تو بولو برا کہنے اتا ہیے بات چل رہی تھی نبی کا چاہینے دیکھ کتنا ہوتا کیسے ہوتا آپ اجازت دیجئے خدیث پاک سنا بولیے سنا سنا حدیث خسائی سے خبرہ شریف اللہ جلال دن سے جنگ تبو کے موقع پہ کھانا ختم ہوگی صحابہ بوٹے پلیس بارگاہ مصطفی میں آئے آقا بھوک لگی ہے سید سبان سرکان نے فرما بلال توشہ دان جھا سائد کھانے کا سامان نکل انہوں نے توشہ دان جھا لگ کتنی خجور نکل سات دو سے بولو کتنی دو سے بولو کیا اور جب دستر خان بچھوا تو سات تو خجور اس پہ رکھ دی کہہ دو سبان نبی کی سنت کچھ کھانا چاہو تو کھا کرو دستر خان بچھا بولو کھا کرو انہیں حضرت تشریف لانے کھلے ہو جائیے نعرہ لگائیے وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہم قانون توڑتے نہیں قانون مانتے پھر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے حضرت ابتدا ہم نے نہیں کی اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک نہیں سیکلوں باتیں کی گئی کہ سٹر یہاں موجود ہے ہم تو کہتے ہیں یہاں میدان میں نہیں پولیس سٹر میں اپنے مولویوں کو بلائیے ہم اپنے علماء کو بلائے وہی ایمان وکفر پر منادرہ ہو جائے ہم یگرہ نہیں چاہیتے ہم اختلاف نہیں چاہیتے ہم تو اتحاد چاہیتے بولیے کیا چاہیتے ہیں جن کتابوں میں نبی کی توہین گندی گناہ نہیں پاتھ ہے ان کتابوں میں آگ لگا لگا نبی کی توہین سے توبہ کر لو ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لئے تیار ہم تمتے محبت کرنے کے لئے تیار لیکن اگر نبی کی توہین کروگے تو زندگی کے آخری سال تک ہمارا تم سے محل ملا نہیں ہو گئے ابتدا ہم نے نہیں کی تم نہیں کی راک ہمارے نوجوانوں کی طرف سے کپیل آئی ایک مسجد بن لئے کہاں پر بن لئے مدرسی بابا کے نام تھے ایک مسجد اہل پر میں بن رہی سقار فرماتے من بنا لیلہ مسجد اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے تو بولو آپ کو مسجد میں محل چاہیے کتنے لوگوں کو ذرا حد اُڑائی ماشا اللہ تو مسجد کے لئے اپنی پاک حلال جائد کمائی دیجئے کہہ دیجئے انسان ہم نے جتنی باتیں کی چھاگڑا ہمارا محصد نہیں ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھیں اور اگر انہیں یہ اقینے کی غلط ہے تو پولیس کے انتظام میں آپ اپنے مولیوں کو بلائی ہم اپنے علماء کو بلائیں گے ہم اپنی کتاب رسول اللہ کو بھی یہ غالبا مسجد کے لئے رومان جا رہا ہے نا اللہ جو توفیق دے کتنا توفیق دے کتنا آپ دیجئے اور حضر وقت پڑا ہو رکھ جوش میں آپ بھولی اگر نماز کا آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے نے بولی وعدہ کیا داری رکھنے کا وعدہ کیا ہے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے سلام سے پچھنے کا وعدہ کیا ہے جوا تو نہیں کھیلیں گے بدکاری تو نہیں کریں گے اپنے سور سیدت کو اسلامی بنائے گے اسلام کو حصول پر چلیں گے یہی ہمارے جلتے کا مقصد ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے جل کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے سینہ محبت نبی کا گنجینہ کیجئے پیارے حبیب کو بکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی رو سے بولو رو سے بولو اور اگر کوئی نبی کو نہ مانے تو شاہی جتنا نماز روزہ کرے مسلمان ہو چکتا ہے پھر کبھی انشاء اللہ سنیئے کا وقت پورا ہو گیا سلام سلام سامین اکرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلح کلیت اور گمراہیت آہستہ آہستہ ہر جگہ فیل رہی ہے بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پر سنیت پہلے مضبوط بد مذہبوں کے قبضے میں چلی گئی ہے جو لوگ سنیت کا درد رکھتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر ان کا دل تڑکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کام کیا جائے اور لوگوں کو تبلیغی جماعت غیر مقلد یا جماعت اسلامی وغیرہ کی گمراہی سے بچایا جائے یا اگر آپ کے شہر میں بد مذہبوں سے شادی بیا دوستی اور اتحاد کیا جا رہا ہے سنی نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس نوجوانوں کی ٹیم موجود ہے مگر سنیت کی ترقی کے لیے کس طرح کام کیا جائے وہ آپ کو معلوم نہیں یا آپ کے پاس ٹیم تو نہیں ہے مگر آپ اکیلے ہی سنیت کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو عوام میں تقسیم کرنے کے لیے کسی خاص عنوان پر آسان زبان میں چھپی ہوئی کتاب یا بیانات کی آوڈیو سیڈی یا پمفلٹ زیادہ تعداد میں چاہیے یا پھر آپ کو اپنے علاقے میں کوئی دینی پروگرام کرنا ہے کسی مقرر یا بزرگ کو دعوت دینا ہے تو آپ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے موبائل میں انگریزی میں لکھئے ہیلپ اور اسی اسی 430 440 پر اسی اس کر دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے مقصد اور منصوبے کے لیے رہنمائی کریں گے اور مدد کریں گے تاکہ آپ کے شہر میں سنیت مضبوط ہو اسی اس میں ہیلپ لکھنے کے بعد ایک اسپیس دے کر اپنا نام پتہ اور مقصد بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک کتاب بھی شائع ہو رہی ہے جس میں سنیت کی ترویج و اشارت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے شہر کی سنیت کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہیت کے فتنے سے کس طرح بچا سکتے ہیں